ایک بار ایک بہت ہی دکھی ویقتی ایک مہاتمہ کے پاس آ کر کہتا ہے میں اپنے جیون سے بہت دکھی ہوں میں اپنی بیوی، بچوں اور اپنے پریوار کو بھی خوش نہیں رکھ سکتا میں اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر پا رہا کبھی کبھی تو مجھے اپنی زندگی کو ختم کر دینے کے بھی خیال آتے ہیں آپ اتنی سادھنائے کرتے ہیں اتنی تپسیا کرتے ہیں کیا آپ مجھے کوئی ایسا مارک بتا سکتے ہیں جس سے میں اپنے برے وقت سے باہر آ سکوں میرا بہت برا سامنے چل رہا ہے دو وقت کی روٹی کا انتظام کرنا بھی میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے اب آپ ہی بتائے کہ میں ایسے وقت میں میں زندہ رہوں تو کیسے رہوں کیسے اپنے پریوار کو خوش رکھوں کرپیا کر کے کوئی سادھارن سا طریقہ بتانے کی کرپا کرے تاکہ میں آسانی سے سمجھ سکوں کیونکہ میں بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں اگر آپ بڑی سے بڑی گیان کی باتیں کریں گے تو شاید میں کبھی سمجھ بھی نہیں پاؤں گا یہ سن کر مہاتمہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تمہیں کام کر سکتے ہو پھر مہاتمہ نے سامنے کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس اونچی پہاڑی پر ایک مندر ہے اور اس مندر کے پاس چیٹیوں کا ایک گھر ہے جہاں پر ہزاروں چیٹیاں رہتی ہے تمہیں سننے میں بڑا عجیب لگے گا لیکن وہ چیٹیاں اس مندر کی زمین کو خراب کر دیتی ہے اس مٹی کی اپ جاؤ شکتی کو ختم کر دیتی ہے جس کے کارن وہاں پر کوئی بھی پیڑ یا کوئی بھی گھاس پنپ نہیں پاتی ہے تم میرا ایک کام کرو اس کے بعد میں تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا تم سات دن تک روز اس پہاڑی پر جاؤ اور اس چیٹیوں کے گھر کو تہس نہس کر دو اس کو توڑ دو جب بھی تمہیں کوئی چیٹیوں کا گھر دکھے مندر کے آس پاس تو اسے وہی پر تہس نہس کر دینا لیکن یاد رہے گھر کو توڑنے میں کوئی بھی چینٹی مرنی نہیں چاہیے اس بات کو سمجھنے کا پریاس کرتے ہوئے وہ یوک وہاں سے چلا گیا شاید اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ مہاتمہ جی ایسا کیوں کروا رہے ہیں تو وہ ان چیٹیوں پر انیائے کر رہے ہیں ان کا گھر تڑوا رہے ہیں انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں آخر کون مہاتمہ ایسا کرے گا لیکن پھر بھی اس مہاتمہ کی بات مانتے ہوئے وہ اگلے دن سے ہی پہاڑی پر جانا شروع کر دیتا ہے جب وہ پہلے دن پہاڑی پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہت ساری چیٹیاں اپنا کھانا جھٹانے میں لگی ہوئی ہے ساری چیٹیاں کتار سے چل رہی ہے اور اناج کے چھوٹے چھوٹے کن اٹھا کر اپنے گھر میں جمع کرتی جا رہی ہے یہ دیکھ کر پہلے تو اس یوک کا من کمزور پڑ گیا اس نے سوچا کہ یہ اتنی مہنت کر کے اپنا گھر بھر رہی ہے اور میں ان کے گھر کو تباہ کر دوں گا تو ان کو کتنا برا لگے گا لیکن پھر اس نے اس مہاتمہ کی بات یاد کرتے ہوئے اس گھر کو توڑنا شروع کر دیا جلد ہی چیٹیوں میں ہاہاکار مچ گیا وہ ادھر ادھر دوڑنے لگی ابھی تک جو کتار سے چل رہی تھی اب وہ بکھر گئی اور ادھر ادھر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگی تھوڑی دیر میں گھر ٹوٹ گیا اور ساری چیٹیاں ادھر ادھر چھپنے کے لیے بھاگ چکی تھی یہ کرنے کے بعد وہ یوک دکھی من سے واپس اپنے گھر پر لوٹ آیا اس کا من پریشان تھا دکھی تھا پشچا تاپ سے بھرا ہوا تھا پھر اس نے اپنے بستر پر رات میں لیٹے لیٹے ہی سوچا کہ اب تو ان چیٹیوں کا گھر تباہ ہو چکا ہے اب وہاں واپس جانے کا کیا فائدہ ہوگا کیونکہ چیٹیوں کا گھر تہس نہس کرنے کے لیے مہاتما جی نے کہا تھا جو میں کر چکا ہوں لیکن پھر کچھ سوچ کر اگلے دن اس نے پھر سے جانے کا نشچے کیا اور اگلے دن صبح صبح اٹھ کر وہ واپس اسی پہاڑی پر پہنچ جاتا ہے پہاڑی پر پہنچ کر وہ اسی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پچھلے صبح اس نے اس گھر کو تہس نہس کر دیا تھا لیکن وہ یہ دیکھ کر چونک جاتا ہے کہ ان چیٹیوں نے پھر سے اپنا گھر اسی جگہ پر بنا لیا تھا اور اب وہ پھر سے اپنے گھر کے لیے سامان اکٹھا کرنے میں جھٹی ہوئی تھی اس آدمی کو دیکھ کر لگا کہ یہ چیٹیا کتنی مورک ہے ان کو پتا ہے کہ کل ہی ان کا گھر اسی جگہ پر تباہ کیا گیا تھا اور اسی جگہ پر انہوں نے اپنا نیا گھر بھی بنا لیا اور یہ سوچ کر وہ آدمی ہسنے لگا لیکن پھر سے مہاتمہ کی بات یاد کرتے ہوئے اس نے ان چیٹیوں کا گھر پھر سے تباہ کرنا شروع کر دیا پھر سے ان چیٹیوں میں حلچل مجھ گئی اور تھوڑی دیر میں وہ چیٹیا ادھر ادھر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگی کچھ ہی دیر میں ان کا گھر پھر سے نشٹ ہو گیا اور وہ یوک تھوڑا سنتوش کے بھاو سے کہ اس بار تو میں اچھی طرح سے اس گھر کو تباہ کر دیا ہے اب تو وہ چیٹیا یہاں پر اپنا گھر بنا ہی نہیں پائیں گی اسی لیے جانے سے پہلے اس نے اس گھر پر تھنڈا پانی بھی ڈال دیا تاکہ چیٹیا وہاں پر اپنا گھر نہ بنا سکے اور اس طرح اپنا کرم پورا کر کے وہ یوک پھر سے اپنے گھر لوٹ آیا آج رات میں سوتے وقت پھر سے وہ یوک یہی سوچ رہا تھا کہ کیا مہاتمہ یہ صحیح کام کروا رہے ہیں کیا کسی کا گھر تباہ کرنا کسی صدھ پرش کو شوبہ دیتا ہے کیا ہو اگر وہ مہاتمہ صدھ پرش ہو ہی نہ کیا ہوگا اگر وہ مجھے بے وکوف بنا رہے ہو لیکن پھر اس نے نشجہ کیا کہ میں اپنے کام کو پہلے پورا کر لیتا ہوں اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ مہاتمہ مجھے سے ایسا کیوں کروا رہے تھے اور یہی سوچ کر وہ رات میں سو جاتا ہے اگلے دن صبح اٹھ کر وہ پھر سے اسی پہاڑی کی اور نکل جاتا ہے پہاڑی پر پہنچ کر وہ اسی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر اس نے ان کے گھر کو تباہ کر دیا تھا اور وہ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی گھر نہیں تھا ساری چیٹیاں وہاں سے بھاگ چکی تھی اب اس نے سوچا کہ اب میرا روز روز آنے کا کیا فائدہ ہوگا کیونکہ چیٹیاں تو اپنا گھر بدل چکی ہے اور مہاتمہ جی نے مجھے سات دن آنے کے بعد کہا تھا لیکن آج تو تیسرا ہی دن ہے اب باقی چار دن واپس آنے کا کیا فائدہ ہوگا اور یہی سوچ کر اس نے نشچے کیا کہ یہاں سے وہ سیدھا اسی مہاتمہ کے پاس جائے گا اور ان کو یہ ساری خبر بتا دے گا جب وہ واپس مڑ کر اس پہاڑی سے اس مہاتمہ کی کٹیاں کی طرف جانے لگا تب ہی اچانک اس کی نظر ایک اور گھر پر پڑی جو کی چیٹیوں کا ہی بنایا ہوا تھا مطلب کی وہ گھر چیٹیوں نے ہی بنایا تھا اور اب وہ چیٹیاں نئے گھر میں واس کر چکی تھی یہ نیا گھر ان کے پرانے گھر سے تھوڑی ہی دوری پر تھا اور جب اسی یوک کی نظر اس گھر پر پڑی تو اس نے سوچا کہ شاید مہاتمہ کو پتا تھا کہ یہ چیٹیاں اپنا گھر یہاں سے بدل کر کسی دوسری جگہ پر بنا لے گی اسی لیے انہوں نے مجھے سات دن آنے کے بعد کہا تھا اور یہ وچار کر کے وہ ان کا نیا گھر بھی توڑنے کے لیے پہنچ جاتا ہے جب وہ وہاں پہنچا تو چیٹیاں اسی طرح اپنے کارے میں لگی ہوئی تھی وہ اپنے لیے کھانا اکٹھا کر رہی تھی اور اپنے گھر میں جمع کر رہی تھی جب پرانا گھر ٹوٹا تھا وہاں بھی اناج کے کن بچے ہوئے تھے اور چیٹیاں وہاں سے بھی اناج اکٹھا کر کر کے واپس اپنے نئے گھر میں لارہی تھی اب یہاں پر پھر سے یوک کا من تھوڑا کمزور پڑ گیا کیونکہ وہ خود بھی کمزور تھا خود بھی وقت کا مارا ہوا تھا اسی لیے اس کے من میں ان چیٹیوں کے پرتی دیا کا بھاو امڑ رہا تھا ان کے اوپر اسے دیا آ رہی تھی وہ چاہتا تھا کہ ان کی مدد کریں لیکن وہ الٹا ان کو نقصان پہنچا رہا تھا لیکن اس مہاتمہ کی بات کو یاد کرتے ہوئے اس نے پھر سے اس گھر کو توڑنے کا نشچے کیا اور اس نے اس بار بڑی ہی ساودھانی کے ساتھ بنا کسی چینٹی کو کوئی نقصان پہنچائے وہ گھر تباہ کرنا شروع کر دیا وقت تھوڑا زیادہ لگا کیونکہ کسی بھی چینٹی کو نقصان نہ پہنچنے کی شرط مہاتمہ نے پہلے ہی رکھی تھی اسی لیے اس کو بڑی ساودھانی کے ساتھ ان گھروں کو تباہ کر رہا تھا لیکن آخرکار اس نے اس گھر کو بھی تباہ کر دیا اور اس گھر کو تباہ کرنے کے بعد وہ بڑے ہی دکھی من سے اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ دکھی تھا کیونکہ اس نے ان کا نیا گھر بھی توڑ دیا تھا وہ ان چیٹیوں کو بسنے ہی نہیں دے رہا تھا اور وہ اب اپنے آپ کو شیطان یا دانو سمجھنے لگا تھا لیکن پھر بھی اس مہاتمہ کی بات کو مانتے ہوئے وہ اپنے گھر پر دکھی من سے واپس آ گیا رات میں سونے سے پہلے ایک بار اس نے پھر سے سوچا کہ میں کتنا بڑا شیطان ہوں کتنا بڑا دانو ہوں پرانا گھر تو چھوڑو میں ان چیٹیوں کو کہی بھی بسنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں دے رہا ہوں وہ چیٹیاں میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی وہ کتنا بڑا دانو ہوگا اس پرماتما کو جو میرے دوارہ یہ کام کروا رہا ہے لیکن پھر بھی اس نے اگلے دن جانے کا نشچے کیا اور اگلے دن سبح سبح وہ پھر سے وہاں پر پہنچ گیا وہ یہ دیکھ کر پھر سے آشچر یا چکت رہ جاتا ہے کہ اس بار چیٹیوں نے ایک اور نئی جگہ پر اپنا گھر بنا لیا تھا وہ تو پہلے سے بھی زیادہ اورجہ کے ساتھ کام کر رہی تھی اور انہوں نے ایک رات میں پہلے سے بھی بڑا گھر بنا لیا تھا اور اب وہ پھر سے اپنا اناج اور کھانا اکٹھا کرنے میں جھٹی ہوئی تھی یہ دیکھ کر اس آدمی کو لگا کہ یہ چیٹیا کس مٹی کی بنی ہوئی ہے میں ان کو بار بار یہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ وہی پر اپنا گھر بنا لیتی ہے کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ میں یہاں پر کبھی بھی بسنے نہیں دوں گا یہ چینٹی ہے دکھنے میں اتنی چھوٹی ہے لیکن پھر بھی یہ مجھ سے ہار نہیں مان رہی ہے بڑی تاجب کی بات ہے اور اس بار اس نے غصے میں اس گھر کو تہس نہس کرنا شروع کر دیا لیکن اس بار تہس نہس کرتے ہوئے کچھ چیٹیا وہی پر مر گئی اس کے پیروں تلے کچل دی گئی کچلنے کے بعد جب وہ اپنے اہنکار سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ غصے میں اس نے ان چیٹیوں کو کتنا چھتی پہنچا دی ہے اس کا من پشچاتا آپ سے بھر گیا اور وہ روتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا رات میں سوتے وقت اس نے سوچا کہ میں ان چیٹیوں پر بہت زیادہ اتیاچار کر رہا ہوں اب اس سے زیادہ اتیاچار میں نہیں کر پاؤں گا اور یہی سوچ کر وہ اگلے دن ان چیٹیوں کے لیے اپنے گھر سے تھوڑا آٹا لے کر اسی پہاڑی پر پہنچ جاتا ہے آج اس کے من میں ان چیٹیوں کے پرتیشردھا کا بھاو تھا دیا کا بھاو تھا آج وہ ان کی مدد کرنا چاہتا تھا اور جب وہ وہاں پر پہنچا تو چیٹیا پھر سے اپنے نئے گھر کو بنانے میں جھٹی ہوئی تھی اس نے بڑے ہی کرونا کے ساتھ ان چیٹیوں کو اپنا لائا ہوا آٹا کھلایا اگلے سات دنوں تک وہ ایسا ہی کرتا رہا وہ روز صبح جاتا ان چیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے آٹا کھلا تھا سات دن کے بعد وہ یوک اس مہاتما کے پاس پہنچ کر ہاتھ جوڑ کر بولتا ہے کہ ہے مہاتما جی مجھے ماف کر دینا میں نے ان چیٹیوں کا گھر تباہ کرنے کے لئے بہت کوشش کی میں نے ان کا گھر تباہ کیا بھی ایک بار نہیں چار بار میں نے ان کا گھر توڑا اس کے بعد میں ہمت نہیں کر پایا ان کے گھر کو نہیں توڑ پایا میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں آپ کا کام پورا نہیں کیا اور اس کے بدلے آپ مجھے طریقہ بھی نہیں بتائیں گے جو کہ مجھے میرے برے سمیے سے باہر نکال سکتا ہے لیکن مجھے اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو کیا وہ صحیح کیا اسی لئے میں آپ سے آگیا لے کر واپس جا رہا ہوں کرپیا مجھے واپس اپنے گھر جانے کی آگیا دیجئے یہ سن کر مہاتما نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ارے بیٹا کہاں چل دیئے رکو تو صحیح جلپان تو کر لو تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ اس کے بعد چلے جانا اور یہ کہہ کر وہ مہاتما اس یوک کے لئے پانی لے کر آتے ہیں پانی پلانے کے بعد مہاتما اس یوک سے پوچھتے ہیں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ آخر تم ان چیٹیوں کا گھر تباہ کیوں نہیں کر سکے وہ چیٹیا تو چھوٹی ہے اور تم اتنے وشالکائے ہو پھر بھی تم ان چھوٹی چھوٹی چیٹیوں کا گھر تباہ نہیں کر پائے کہاں ہے تمہاری شکتی تمہارا باہو بل اس کا جواب دیتے ہوئے اس یوک نے کہا کہے مہاتما میں نے ان چیٹیوں کا گھر تباہ کر دیا تھا بار بار کیا تھا ایک بار تو اپنے گصے میں ان چیٹیوں کو بھی ہانی پہنچا دی تھی لیکن جس دن میں نے ان کو ہانی پہنچائی اسی دن مجھے لگا کہ میں ان کو کیوں ہانی پہنچا رہا ہوں کیوں ان کو اتنی تکلیف دے رہا ہوں اور اسی دن سے میں نے ان کو چھتی پہنچانے کی وجہ نقصان پہنچانے کی وجہ ان کی سہائتہ کرنی شروع کر دی یہ سن کر اس مہاتما نے کہا کہ یہ ہی تو سیکھنے کی بات ہے ایک چھوٹی سی چینٹی ہمیں جیون کا سندیش دے جاتی ہے میں نے تمہیں ان چیٹیوں کا گھر تباہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا میں نے تمہیں بھیجا تھا تاکہ تم ان چیٹیوں سے کچھ سیکھ لے سکو تمہیں کیا سیکھ ملی ان چیٹیوں سے کیا مجھے بتا سکتے ہو یہ سن کر اس یوک نے پوری کہانی بیعا کر دی پوری کہانی سننے کے بعد مہاتما نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا پہلی سیکھ جو ان چیٹیوں سے لے سکتے ہیں وہ یہ تھی کہ تم نے کتنی ہی بار ان کے گھر کو توڑنے کی کوشش کی کتنی ہی بار پریاست کیا کہ ان کے گھر تباہ ہو جائے لیکن وہ ہر بار اپنا نیا گھر بنا لیتی تھی انہوں نے کبھی بھی ہار نہیں مانی اگر وہ ہار مان لیتی تو وہ چیٹیا تمہیں وہاں پر نہیں ملتی جیون کاریشیلتا کا نام ہے لیکن ہم منوشیل ایک دو بار ہار ملنے پر ہی ٹوٹ جاتے ہیں ہتاش ہو جاتے ہیں اور پھر جیون میں پریاست ہی نہیں کرتے اور کچھ لوگ تو اپنی زندگی کو ختم کرنے کو اتارو ہو جاتے ہیں لیکن جانوروں میں تم نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ وہ اپنا جیون خود سے کبھی ختم کر ہی نہیں سکتے ہیں تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی جانور نے آتمہتیا کر لی چاہے وہ جانور کتنا بھی بھوکا کیوں نہ ہو کتنا ہی دکھی کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے جیون کے لیے ہمیشہ سنگھرش کرتا رہتا ہے لیکن وہی دوسری طرف ہم منوشیل ایک دو بار ہتاش ہونے پر ہی اپنا جیون ختم کر لیتے ہیں جیون تو کرم شیلتا ہے کرم کرنے کا نام ہے جیون اور مرتیو آخری وشرام ہے پرم وشرام ہے اسی لیے مرتیو سے پہلے کرم کرنا کبھی مت چھوڑنا کیونکہ مرتیو کے بعد تو تم پرم وشرام میں چلے ہی جاؤگے تو اس سے پہلے کرم کرنا کیوں چھوڑ رہے ہو کیوں ہتاش ہو رہے ہو اگر تمہارا ایک گھر ٹوٹ گیا ہے تو دوسرا گھر بنانے کا پریاز کرو کوشش کرو اور کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی یہ تم ان چیٹیوں سے دیکھ چکے ہو دیکھنے میں تم سے کتنی چھوٹی ہے وہ چیٹیا اور تم اتنے بڑے ہو لیکن ان کا من تمہارا من سے اتنا بڑا ہے اتنا وشال ہے اتنا درد سنکلپ ہے کہ اتنی بار گھر ٹوٹنے پر بھی ان چیٹیوں نے کبھی ہار نہیں مانی دوسری سیکھ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر برا سمیں آتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ سمیں کبھی نہیں جائے گا یہ سمیں میرے جیون کو برباد کر دے گا مجھے کبھی نہیں جینے دے گا اور اپنے انہی خیالوں سے اپنے انہی وچاروں سے جس کا اصلیت میں کوئی بھی استطف نہیں ہے وہ صرف وچار ہے اور وہی وچار ہمارے من کو دکھی کر دیتی ہے اور اسی لیے ہم پریاس کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن تم خود سوچو کہ بار بار پرکرتی ہمیں چھتی پہنچائے گی نقصان پہنچائے گی لیکن کب تک پہنچائے گی اگر ہم بار بار پھر سے اٹھ کے پھر سے نیا پریاس کرتے رہیں گے تو پرکرتی بھی ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی اور وہ بھی ایک دن ہمارے اوپر دیعوان ہو جائے گی کرپالو ہو جائے گی اور وہ ہمیں سب کچھ دینے لگے گی جس کی ہم نے کبھی کام نہ کی تھی تم نے خود دیکھا کہ تم ان چیٹیوں کو تباہ کرنے کے لیے پہنچے تھے لیکن بعد میں تم ہی ان چیٹیوں کو اناج اور آٹا دینے لگے تم ہی ان پر کرپالو ہو گئے کیوں ہوئے؟ کیونکہ تم نے دیکھا کہ وہ چیٹیاں ہار ہی نہیں مان رہی ہے اسی طرح اگر تم بھی اپنے جیون میں کبھی ہار نہیں مانو گے تو ایک نہ ایک دن یہ پرکرتی تمہیں وہ سب کچھ دے گی جو تم اپنے جیون میں پانا چاہتے تھے اسی لیے دو سیکھ یاد رکھنا کرم شیلتہ کاریا کرتے جانا اور دوسرا کی ایک نہ ایک دن پرکرتی تمہاری اس کرم کا پرنان تمہیں ضرور دے گی تو دوستوں میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں